موسیقی خدا نے ذمہ داری لے لی کیا رکھا قرآن میں ایسا کہ خدا نے ذمہ داری لے لی خدا نے وہ کچھ رکھا ہے وہ کچھ رکھا ہے جسے خدا وندہ متعال نے قیامت تک لے کر دینا ہے اسی لئے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے عقید کی محکم دلیل ہے اس میں ہر شہ بیان ہے کیا کہا قرآن نے قیامت تک رہنے والی کتاب نے اِنَّ الَّذِينَ يُعْزُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ ان پر خدا لعنت کرتے ہیں دنیا میں بھی آخرت وَعَاتَ لَهُمْ عَزَابًا مُحِينًا اور ان کے لئے خدا نے عذاب محین رکھا ہوا اب کون ہیں جو فاطمہ کو سمجھنے کے لئے آئے ہیں میں پہلے کہت جبا جناب سیدہ کی شخصیت بیان کرنا مجھ جیسے حقیق کی کیا مجال ہے لیکن ہم اپنی تو عفیق کے مطابق ہیں جو کچھ پڑھا ہے آیت کے روایت رسول اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات بھی جو ہم مظالم ہوں بیان فرماتے ہیں فاطمہ تو بدع تم منی من آزاہ آزانی فاطمہ میرے ٹکڑا ہے ہزار مرتبہ آپ نے علماء سے اس حدیث کو سنے اس حقیر کی زبانی بھی سن لیجیے فاطمہ تو بدع تم منی فاطمہ میرے ٹکڑا ہے من آزاہ جس نے بھی فاطمہ کو عزیم دی آزانی اس نے مجھے رسول کو ایک دوسری حدیث اِنَّ اللَّهَ يَغْزِبُ لِغَزَبِكْ وَيَرْزَالِ رِزَابِكْ اے فاطمہ تجھے رازی کرنے سے رب رازی ہوتا ہے وَيَغْزِبُ لِغَزَبِكْ اور تجھے ناراض کرنے سے رب ناراض ہوتا ہے جو میرے ساتھ ہیں عزیزوں کیا کہا؟ پہلی آیت پہلی روایت میں میرا رسول کہہ رہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے جس نے فاطمہ کو عزیت دی اس نے مجھے عزیت دی اور دوسری حدیث میں جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے رب کو ناراض کیا یعنی فاطمہ کو ناراض کرنے والا رب کو بھی ناراض کر رہا ہے محمد کو بھی ناراض کر رہا ہے اور محمد اور رب کو ناراض کرنے والے کے بارے میں بھر رہا ہے کہ لانا اکلا لانا اکلا لانا اکلا لانا اکلا لانا ہے بھر رہے جائیں فاطمہ تو باز اتم منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اس کا رکھت دوسرے جو ملے قرمن نحزہ کو بعد میں بیان کرتا ہے پہلے بھر آپ کو جہاں رہا ہے عزیزان غور کیجئے گا سماتے میری جانب رکھئے گا فاطمہ بزعت منی میرے رسول نے کہا بزعت کسے کہتے ہیں آپ نے علماء رسول اللہ ہے بزعہ یا بزعہ عربی میں گوشت کے ٹکڑے کو کہتے ہیں عربی میں گراؤس کر ٹرانسلیٹ اور ترجمہ جا کر کھلیں گے تو آپ کو ملے گا بزعہ کا مطلب گوشت کا ٹکڑا بزعہ یعنی گوشت کا ٹکڑا یہ لکھا رسول نے کہا کہا فاطمہ تو فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی گوشت کا حصہ ہے بہت لطیف جملات کی جانبی اشارہ کر رہا ہوں فاطمہ میرے فاطمہ بزعت منی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے یعنی گوشت کا حصہ رسول کے گوشت کا حصہ اب اس سے مراد آپ نے سنا ہوگا علماء سے بعض علماء کہتے ہیں کہ فاطمہ رسول کا دل ہے بعض کہتے ہیں رسول کے آنکھوں کے تھنڈک فاطمہ آپ نے سنا ہوگا علماء ترجمہ اس کا باز ایسا کرتے ہیں کہ فارسول نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کٹے گھر سنا ہوگا مختلف ترجمہ ہوگا لیکن اصل ترجمہ ہے فاطمہ بزعت منی یعنی گوشت کا حصہ جو ترجمہ ہوا ہے عربی کا اردو میں یہی ہے اب جنہوں نے دل کا تکڑا مراد لیا کیونکہ وہ بھی ایک حصہ ہے جسم کا انہوں نے بھی غلط مراد نہیں لی جنہوں نے آنکھ مراد لی انہوں نے بھی غلط مراد نہیں لی میں ہی سمجھتا ہوں ایک حقیف ستھالے پھلی اور جملہ بیان کرو جنہوں نے دل کی مراد لی انہوں نے بھی غلط نہیں کیا وہ بھی حصہ ہے اکڑا ہے غلط انہوں نے بھی مراد نہیں لیا ابھی بھی جملہ بیان کرو دل دھڑکتا ہے تو جان ہوتی ہے جب تک دل دھڑک رہا ہے تو جان ہے اور جب دل نے دھڑکنا پھند کیا تو انہوں نے مر جاتا ہے تو جنہوں نے دل کا تکڑا مراد لیا انہوں نے بھی غلط نہیں کیا میں تو یہ کہوں گا کہیںравствوں pic اس لیے کہ مجھے رہے ہیں کہ جانہ رسالت ہے تو خاکو born انہوں نے بھی غلط نہیں کہا تھک کیا تھرجمہ انہوں نے اور جنہوں نے کہا کہ آنکھ کی بینائی ہے آنکھ کی دلدت تو میں یہ کہوں گا انہوں نے بھی غلط نہیں کیا انہوں نے بھی ترجمہ ٹھیک کیا ہے کیوں اس لیے کہ اگر رسول کی آنکھ کی بینائی ہے موسیقی